موسیقی آمد مصطفی مرحبا مرحبا آقا دو جہان تاجدار انبیاء کی ولادت باسعادت کا دن جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے ہر طرف رنگ و نور کی بہار ملاد کی محافل نبی مہربان کے حضور درود و سلام کے نظرانے پیش نبی آخر زمان رحمت اللل عالم فخر مجودان سرفر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئیں بہاریں آئیں گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر سچ گیا گوہر کے بساروں شہراؤں کی رون کے دوبالہ شامع رسالت کے پروانوں کا اپنے اپنے انداز میں نصرانہ عقیدت گھر مساجد دفاتر مارکٹی بسار جکمک کرنے لگے فسائن درود و سلام کی صداوں سے گون جھتے ریاست مدینہ میں ناداروں بے قسوں یتیموں بےواؤں کی سرپرستی کی جاتی انہیں خوراک مہیا کی جاتی ان کے مسائل کے حل کے لیے اسباب مہیا کی جاتے رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا مثال ریاست مدینہ کی عدالت اور جج کو بھی ہم جواب دینے کے لیے تیار نہیں آخر کب تک ہم روایتی تقریریں کرتے اور سنتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی فلاہ کے لیے بھیجا مدینہ کی فلاہی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا وزرعظم شہباز شریف کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس خطاب ریلوے سٹیشن سے ایتناد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیم جلوس پرامر سنیٹر ایجاز چادنی اور خلا مہیل دین دیوان کی تقریف میں شرکا جلوس کے اخواست قبل جوڑو کرانٹے رسکشی باکسنگ کے شاندار مقابلے دھوڑ کی تھاب پر گرڈ ڈانس کا بھی مظاہرہ شہر میں جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے چونگی مرسدھو سے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا جلوس شنگھائی پل سے شروع ہو کر غازی چوک سے ہوتا ہوا واپس چونگی مرسدھو پر اختتام پذیر ہوا دعوت اسلامی کی جانب سے نوری مسجد سے داتا دربار تک حظیم الشان جلوس نبی پاک کے حضور درود و سلام کے نظرانے پیش جلوس کے اختتام پر مجلس شورا کے رکن حاجی یافور رضا اتاری نے دعا کروائی نکتہ کالونی میں جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالی سے جشن صبح بخارہ کا احتمام معروف ناد خوانوں کی جانب سے بارکائے رسالت میں نسٹران ایکیدت دیش پسام خوبارے چھوڑ کر آقا سے محبت کا اصحار کیا چونگ میں بھی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخریبات کا نیخات ایمین ملک افضل کھوکر سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس بھی نکالا گیا جلوس کی صدارت پیر سید محمد رضا حیدر شاہ نے کی شرکہ کی جانب سے درود و سلام کی صدائیں بلند کی گئیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہر سو خوشیاں جہاں ٹون میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریگے پھر تکلف ناشتے کے تمام سو پاؤنٹ بسنی کے ایک ٹکاتا گیا ایم پی اے ملک سیپل ملوک پھوکر کی بھی تخریب نے شرکت ملک سلامت کے لیے دعایں کی گئیں الحمرانس کاؤنسل میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موقع پر محفل حمد و ناد محفل ملاد مصطفیٰ میں خواتین ناد خانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہ اقیدت پیش کی محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی کاروبار شخصیت بابشیر کی رہائشگاہ پر محفل ملاد کا احتمام ناد خوان کی جانب سے گلہ خائی اقیدت پیش ذکروں اور اسکار اور درود اسلام سے فضا مہک اچھے شہدرہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس برامد ہوا ہزاروں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوس میں شرکت باغبانپورا میں جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس اختتام پذیر جلوس میں بچوں بڑوں کی کثیر تعداد میں شرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن صبائی در حکومت میں دن کا آخاز اکیس قوپوں کی سلامی سے ہوا فضا نارہ تک پیر اللہ وقت پر کے پلک شکاف ناروں سے گونج اٹھی پاک خوچ کے جوانوں کی جانب سے ملک و قوم کی ترقی اور خوشانی کے لیے دعائیں کی گئیں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلوس اور محافل کا سلسلہ جاری پولس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات لاہور میں سیف سٹیز کی کیمروں سے مانیٹرنگ کا مل جاری جلوس کے روٹس پر جزوی طور پر موبائل سروس بھی موت وزیر اللہ پنجاب کی اعتلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امیت مسلمہ کو مبارک بار چوارتی پرویس اللہ ہی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام عالم کیلئے میں مکمل ذابط حیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں آکر دو جہاں سے محمد ورد کا عملی تقاسہ ان کی صرف اور احکامات کی پیدے کا متقاسی ہے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمن کی امت مسلمہ کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مبارک بات بولے مبارک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واحدانیت کے پیغام کو مسلمانوں کی زندگیوں کا مقصد حیات بنا دیا مسلمانوں کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بنیا کی تاریخی اور گھٹن زیادہ محول کا خاتمہ ہوا ایت ناد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیار کی پیغام صرف طائبہ پر منوان عمل کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طائبہ تمام مستانت کے لیے مشہ لے راہے مشہ لے اطلاع پنچاب عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطلاع دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بکا علام اقبال ٹاؤن میں اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی سجاوٹ گلیوں میں خانہ کعبہ مسجد نبی کے موڈلز کی نمائش شہریوں کی کثیر تعداد موڈلز کا نظارہ کرنے لگی سی سی پی اور لاہور کی قیادت میں پولیس لائنز کالا کچھر سنگھ سے امن کاروان برامت امن کاروان کا بارہ ربی لول کے مرکزی جلوسوں اور محافل کا دورہ سی سی پیوں کی مرکزی جلوسوں اور محافل کی منتظمین سے ملاقات سی سی پی اور لاہور کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی مزید تیس یوم کی رخصت منظور وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد 6 نویمبر تک چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جاری عبداللہ سنبل کو قائم مقام چیف سیکرٹری کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مارک کی مختلف میریج ہالز کی چیکنگ ونڈش کی خلاف ورزی کرنے والے شادی ہالز کو سیل کر دیا گیا ڈی سی لاہور کہتے ہیں ونڈش اور اوقات اکار کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی جائیں گے اور ڈالر کی قدر میں ریکارڈ کمی گسشتہ کارروبار ہفتے میں ڈالر مسید 4 پیسر سستہ ہو گیا ہفتہ بر ڈالر کی قدر میں 8 روپے 53 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی پیٹ کو انٹرابانک ڈالر ریٹ 228 روپے 35 پیسے سے شروع ہوا جو میں کو انٹرابانک ڈالر ریٹ 210 روپے 92 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 10 روپے تک کم ہوئی آئندہ کارروباری ہفتے میں بھی روپے کی قدر میں بہتری کا امکان ہے موسیقی